اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فاہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز سپریم کورٹ اور آئینی بینچ کیا عدالت میں متوازی نظام کا خرشہ پیدا ہو گیا؟ اور آئینی ترمیم کے من آف دو میچ کون؟ ٹرافی کس کو ملے گی؟ ان تمام معاملات پہ بات کریں گے ناظرین لیکن پہلے آج کی سب سے بڑی خبر آنے والے چیف جسٹس ملک کی تاریخ کے وہ چیف جسٹس ہوں گے جو نئے عدالتی نظام میں پہلے چیف جسٹس کے طور پر حلف اٹھائیں گے سپریم کورٹ کے سربراہ کے طور پر ان کے سامنے کئی چیلنجز، کئی مشکلات اور کئی پیچید گیا ہیں چیلنج نمبر ون، آئیندہ چیف جسٹس کے اختیارات ماضی کے مقابلے میں بہت کم ہوں گے وہ تمام اہم آئینی کیسز جو پہلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سنتے تھے اب آئینی بینچ کے سامنے جائیں گے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صرف فوجداری یا سیول مقدمات تک محدود رہیں گے چیلنج نمبر ٹو، آئینی بینچ کے قیام کے بعد سپریم کورٹ کے تقسیم بھی ایک بڑا چیلنج ہوگی ایک طرف چیف جسٹس اور دوسری طرف آئینی بینچ کا سربراہ، یعنی پریزائیڈنگ جج ایک طرف چیف جسٹس کی سربراہی میں پریکٹس این پروسیجر کمیٹی تو دوسری طرف پریزائیڈنگ جج کی قیادت میں آئینی بینچ کی کمیٹی ان تمام معاملات کو بیلنس کرنا ایک بڑا چیلنج ہوگا چیلنج نمبر ٹری، عدلیہ کی آزادی اور عدالتی ساکھ کی بحالی بھی اب آنے والے دنوں میں ایک بڑا چیلنج ہوگا پچھلے کچھ عرصے میں سپریم کورٹ کے تمام اہم فیصلے متنازہ رہے ہیں مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہو یا تحریک انصاف سے بلہ واپس لینے کا ان فیصلوں کی وجہ سے عدلیہ کی خود مختاری پر سوال اٹھائے گئے لہٰذا نئے چیف جسٹس کو عدلیہ کی ساتھ بحال کرنا ہوگا خاص طور پر چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد چیلنج نمبر فور عدلیہ میں گروپ بندی بھی ہماری تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے اس دھڑے بندی کی ایک جلک علک ہم نے سپریم کورٹ کے موجودہ سیٹ اپ میں بھی دیکھی سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی میں تبدیلیاں ہوئیں تو جسٹس منصور علی شاہ اور چیف جسٹس قاضی فائدید عیسیٰ کے اختلافات کھل کر سامنے آئے اور اس کے بعد آرٹیکل 63 ایک کی تشریح کا بینچ بنائے گیا تو جسٹس مونی بختر اور چیف جسٹس کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آگئے لیکن اب دلچسپ بات یہ ہے کہ نئی آئینی ترمیم میں آئینی بینچ کے قیام نے ایک طریقے سے اس گروپ بندی کو قانونی حیثیت دے دی ہے نئی چیف جسٹس کس طریقے سے تمام ججز کو ساتھ لے کر چلیں گے یہ بھی بہت اہم ہوگا کیونکہ منیادی طور پر اب ایک بڑی عدالت میں دو عدالتیں بن جائیں گی جب وہ آئینی بینچز بنیں گے اور اس طریقے سے آٹومیٹکلی دو ججز دو ہیں وہ دو گروپس میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے ان گروپس کو مینج کرنا جو ہے وہ نئی چیف جسٹس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا آگے چلتے ہیں نئی نظام میں جو ہے وہ چیف جسٹس جو ہے وہ اگلے تین سال کے لیے ہوں گے اگلے انتخابات دوہزار انتیس میں ہونے ہیں یعنی نئی چیف جسٹس اسی حکومت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا ٹینئور پورا کرے گے اس دوران سپریم کورٹ میں متنازع الیکشنز کے کیسز بھی سننے جائیں گے مخصوص نشستوں پر نظر ثانی درخواست بھی سنی جائے گی مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ بھی آ چکا ہے اس کے بعد دو وضاحتیں بھی آ چکی ہیں ان کیسز کی روشنی میں انتظامیہ کے ساتھ ان کا کیسا تعلق ہوگا یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے خاص طور پر کیونکہ اس وقت جو حکومت ہے اس کے بارے میں اس کی جو لیجیٹمیسی ہے اس کے بارے بہت سارے سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور وہ اٹھائے جاتے رہیں گے تو اس نئے چیف جسٹس کا اس پریزنٹ سسٹم میں جو گورنمنٹ ہے اور جو دیگر پاور ویلڈرز ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا رشتہ ہوگا کیا وہ اکوموڈیٹنگ ہوگا یا کانفرنٹیشنل ہوگا یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہوگا چیلنج نمبر سکس آنے والے چیف جسٹس آئینی معاملات سے لا تعلقی کے باوجود عدالتی باغدار سنبھالیں گے آئینی بینچ میں ملکی سیاست سے مطالق اہم آئینی فیسٹے ہو رہے ہوں گے چیف جسٹس ان بڑے اور اہم ترین کیسز میں اپنے آپ کو کیسے ریلیمنٹ رکھیں گے یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کیونکہ ان کیسز میں ان کا حصہ تو شاید نہ ہو لیکن آفٹر آل جو بھی کیسز ہوں گے کیونکہ وہ چیف جسٹس ہیں تو انہیں ان کو اون تو کرنا پڑے گا تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا چیلنج نمبر سیون تین سال آئینی بینچ کا پہلا تجربہ اور مسائل کامبار نئے چیف جسٹس تین سال بعد کیا لیگسی چھوڑ کے جائیں گے یہ بھی ان کے لیے بڑا چیلنج ہوگا کیونکہ چیف جسٹس آخری جو ایز ای چیف جسٹس جوگ ان کی پرفارمنس ہوگی جو ان کی کارکردگی ہوگی اور جو ان کا ایک امپریشن بنے گا وہی ان کی جو لائف لانگ لیگسی ہے اس کو وہ شیپ کرے گا اور اس وقت اس لیگسی کو ان حالات میں بنانا نئے چیف جسٹس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا چیلنج نمبر ایٹ اسلامت ہائی کارٹ کے چھے ججز کا خط بھی ایک اہم مسئلہ ہے اس کیس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور اس کیس کے بعد عدلی اور انتظامیہ کے درمیان تعلقات کیسے ہوں گے یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا جو نئے چیف جسٹس کو فیز کرنا پڑے گا کیونکہ اس حوالے سے جو ہے وہ پریشر ڈیویلپ ہوا ہے اور یہ بڑا مشکل ہوگا نئے چیف جسٹس کے لیے کہ وہ اسلامت ہائی کارٹ کا جو معاملہ ہے اس پہ one way or the other جو ہے وہ کو پوزیشن نہ لیں جو بھی وہ پوزیشن لیں گے ان کے لیے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا چیلنج نمبر نائن آئینی بینچ بننے کے باوجود سپریم کارٹ کے نئے چیف جسٹس ہی جوڈیشل کمیشن کے سربراہ ہوں گے ججز کی تائناتی ہو یا پھر آئینی بینچ کا قیام ان سارے معاملات میں ان کا کردار اہم ہوگا اور خصوصاً تب جب وہ گورنمنٹ کے ساتھ اگر وہ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ اگری کرتے ہیں جوڈیشل کمیشن کے فیصلوں میں تو ان کی اوپر انگلیاں اٹھیں گی بیلنس کرنا جوڈیشل کمیشن میں اپنا رول ایک طرف یا دوسری طرف یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہوگا اور چیلنج نمبر ٹین سپریم کورٹ میں اس وقت تین رکنی کمیٹی بینچز کی تشکیل کرتی ہے لیکن جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منید اختر اس کمیٹی میں ترمیم پر اعتراض کر چکے ہیں اس کمیٹی کا مستقبل کیا ہوگا یہ بھی ایک اہم چیلنج ہوگا چیف جسٹس کے لیے اور ناظرین جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو نئے چیف جسٹس ہوں گے ان کے کیا چیلنجز ہوں گے تو اسی پہ ذرا تھوڑا سام کچھ ایکسپرٹس کی بھی راہ لیتے ہیں مجھے جوائن کر رہے ہیں ایکسپرس ٹریبیون کے جو کورٹ ریپورٹر اور کورٹ میٹرز میں کومنٹری کرنے والے اس پہ ترضیہ کرنے والے سینیت جناللسٹ جناب حسنات ملک صاحب جی حسنات اسلام علیکم حسنات یہ بتائیے کہ اب یہ چیف جسٹس جو آ رہے ہیں یہ جس آفس میں جائیں گے یہ وہ آفس نہیں ہے جو ان کے اس سے آٹھ سے پہلے تک تھا یعنی چیف جسٹس کا جو رول ہے وہ اس 26 ترمیم کے بعد کافی حد تک جو ہے وہ اس کے اختیارات کم ہو گئے ہیں بلکہ شاید یہ کہنا بھی غلط نہ ہو کہ وہ ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں اور پریزائیڈنگ جج جو ہیں جو آئینی بینچ کے ہوں گے ان کے پاس بھی بہت سارے اختیارات چلے گئے ہیں تو اس ساری صورتحال میں جب نئے چیف جسٹس آئیں گے تو آپ کے خیال میں ان کے لیے اس نظام میں نیویگیٹ کرنے کے لیے سب سے بڑا چالنج کیا ہوگا دیکھیں فان صاحب اس میں جو ماسٹر آف روسٹر کی ایک ٹام ہے کہ جی بینچ کا بنانا وہ بینچ جو آئینی کیسز میں امپورٹنٹ کیسز میں وہ جوڈیشل کمیشن نے بنانے ہے اب جوڈیشل کمیشن کے سربراہ تو چیف جسٹس ہوں گے لیکن کیا وہ مجائلٹی میں ہوں گے میرا خیال ہے کہ کوشش تو یہ کی جائے گی کہ کنسنسز کے ساتھ بینچز کا قیام کیا جائے اگر کوئی بہت زیادہ ہائی کورٹ میں بھی کیونکہ وہ کانسلیشن بینچز بننے ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی تو یہ کوشش ہوگی کہ اگر حکومت کیونکہ تیرہ میں سے پانچ تو وارڈ پکے حکومت کے ہیں اور پاکستان بار کانسل کے نمہندے کا وارڈ بھی حکومت کے حق میں جائے گا اچھے تو انہیں ایک وارڈ چاہیے مزید مجائلٹی کے لیے تو کوشش یہ ہوگی کہ اگر کوئی چیف جسٹس جو حکومت سے کوئی زیادہ اسٹائل نہیں ہے تو اسی کو پریزائیڈنگ جیج بنایا جائے گا اسی کے تیر ہی کوشش ہوگی کہ کانسلیشن بینچز بنے کیونکہ اگر یہ دو مختلف افراد آ جاتے ہیں کہ پریزائیڈنگ جیج کانسلیشن بینچز کو دیکھیں وہ اور ہوگا اور چیف جسٹس اور ہوگا وہ زیادہ مسائل تیسل شروع ہو سکتی ہے تو دیکھتے ہیں کیونکہ میرا خیال ہے ہائی کورٹ میں مسئلہ نہیں ہوگا سپریم کورٹ میں ہے معاملہ اس کے ساتھ ساتھ اگر جو وہ جس سے جائے اس کے ساتھ ساتھ دسنات یہ بھی تو اشیو ہوگا اس میں یہ بھی تو اشیو ہوگا کہ جو نئے چیف جسٹس ہیں وہ اس ماحول میں آ رہے ہیں تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ عدلیہ کی جو آزادی ہے اس پہ بھی اس کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے یعنی بہت لوگوں کا خیال ہے کہ گورنمنٹ کا اگزیکیٹیف کا جو رول ہے وہ عدلیہ میں زیادہ ہو گیا ہے تو ایسے ماحول میں جو نئے چیف جسٹس ہیں ان کو ایک ایک ایکسٹرا ایفورٹ کرنی پڑے گی کہ وہ اپنی جو انڈیپینڈنس اور کریڈیبلیٹی ہے اگر اپنے اداری کی جو انڈیپینڈنس اور کریڈیبلیٹی ہے اس کو مزید ڈیمیج نہ ہونے دیں بلکہ کسی طریقے سے وہ سپیس واپس لیں یہ ممکن ہوگا یہ پاسوبل ہوگا یا وڈ دس بھی ایلوزنگ بیٹل دیکھیں آپ دیکھنا ہے کہ کس کو اچیف جسٹس اپوائنڈ کیا جاتا ہے یہ بڑا ڈیپینڈ ہے کیونکہ ہر ایک کی اپنی نزاج ہوتا ہے اگر سینئر موس کو اچیف جسٹس بنا دیا جائے تو یہ جو اینی ترمیم کی گئی ہیں اس پر بڑے سوالات ہیں لیکن کچھ نہ کچھ کریڈیبلیٹی آ جائے گی اچیف جسٹس کے پاس اگر اختیارات نہیں ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ منصور علی شاہ کو جو وہ سپرسیڈ کیا جائے اگر ان کو سپرسیڈ بھی کیا جاتا ہے اور یہ تو پھر میرا خیال ہے بیک لیش جلدہ آ جائے گا بہت زیادہ کیونکہ اگر وہ ان کو چیف جسٹس بھی نہیں اور وہ جوریشل کمیشنر کا حصہ بھی ہوں گے سپریم جوریشل کا بھی ہوں گے اور وہ ریزائن بھی نہیں کریں گے تو ایک بہت بڑا کرائیسز ہوگا ان کا اور جسٹس منیب اختر اگر وہ رہتے ہیں ان کو اگنور کیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ منصور علی شاہ اگر چیف جسٹس بنیں گے تو ان کی کوشش یہ ہوگی کہ ریکنسلیٹری اپروچ افڈاپٹ کی جائے اور حکومت کے ساتھ مل کے ان چیزوں کو حل کیا جائے اور تاکہ یہ جو کرائیسز ہے اس فقط اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدلیہ کو اپنی سپیس لینے میں اب کافی ٹائم لگے گا کیونکہ بہت اگزیکٹیو نے سپیس لی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر اس میں جو وہ دیکھنا ہے کہ جو چیف جسٹس کی نامزدگی ہے اس پہ سارا ڈیپینڈ ہے وہ اس پہ حکومت کیا میسیج دے رہی ہے اور علیہ پھر اس پہ کیا رسپانس چھیک ہوگی حسنات ملک بہت شکریہ آج یہ جو بھی کومیٹی کی میٹنگ بہت شکریہ حسنات ملک میں جوئن کر رہے تھے اور بتا رہا کہ جو نئے چیف جسٹس ہیں ان کی ان کے سامنے جو ہیں وہ کون کون سے بڑے چیلنجز ہوں گے انہی معاملات کو تھوڑا آگے لے کے چلتے ہیں اور مزید تھوڑا سا ان کی تشریح کرتے ہیں اور اس تشریح کے لیے ہمیں جوئن کر رہے ہیں جناب عبدالقیوم صدیقی صاحب پاکستان کے مائناز کوٹ رپورٹرز میں انہوں کا شمار ہوتا ہے اور عدلیہ کے معاملات کو وہ بڑی گہرہی میں جا کر تجزیہ کرتے ہیں جی قیم صدیقی صاحب السلام علیکم سلام علیکم آچھا قیم صاحب یہ بتائیں کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جس طریقے سے آئینی ترمیم 26 میں آئینی ترمیم آئی ہے اور اس کے بعد جو اب سپریم کورٹ کا میں جو ایک ری سٹرکچرنگ ہو گئی ہے اس میں بہت ساری چیزیں تو سامنے آ گئی ہیں لیکن کئی ایسی معاملات ہیں جس کی اوپر مختلف انٹرپیٹیشنز آ رہی ہیں لوگ اپنی تشریح کر رہے ہیں اور یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو بہت سارے ایسے تضادات ہیں جو آنے والے دنوں میں اُبھر کر سامنے آئیں گے جب ایکچولی یہ آئینی بینچز بنیں گے اور وہ اپنا کام شروع کریں گے اور آئینی بینچز اور جو دیگر بینچز ان کے درمیان جو بھی ایک گری ایریا ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر سامنے آئے گا بہت لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنے تضادات کے ساتھ یہ معاملہ چلے گا نہیں دو چار چھ مہینے کے بعد مجبوراً اس میں تبدیلیاں لانا پڑیں گی اور شاید ایک اور آئینی ترویم لانی پڑے آپ بھی اس کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں جی بلکل یہ بات درست ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک جو ڈیکیچر کے اوپر ایک اتنی بڑی ریفارمز جو ہیں وہ کانسٹویشنل امینڈمنٹ کے ذریعے لائے گئی ہیں وہ چیف جسس آف پاکستان کی تقریری سے لے کے بنچیز کی کانسٹویشن تک ابھی ہم جو ہے پریکٹس انڈ پروسیجر کا ایک قانون جو تھا صرف اس سے ہی نبردازمہ نہیں ہونے پائے تھے کہ اب تو کانسٹویشنل امینڈمنٹس آگئی ہیں اور کانسٹویشنل کو جو ہے وہ تبدیل کرنا اس کی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹو تھرڈ میجارٹی دونوں ہاؤسز کے اندر ایک لازمی عمر ہے اور جو نشاندہی ہو رہی ہے جس طرح سے یہ ظاہر ہے کہ کمپلیکیشنز آئیں گی اس سے پہلے بھی جب اٹھارویں ترمیم کے اندر صبح خودمختاری کے معاملات جو ہیں وہ اس کو انٹریڈیوز کیا گیا تھا تو اس کے بعد بھی ایک کمپلیکیشنز آئیں تھی اور پھر وہ ہوتے ہوتے دوہزار دس میں اٹھارویں ترمیم آئی اور آج دوہزار چوبیس ہے تو اس حکومت کے اندر جو ہے وہ مختلف طریقہ کاروزہ کیا جا رہے ہیں منسٹریس کے حوالے سے جو ڈیوالپ ہو گئی تھی یا ڈیزولپ ہو گئی تھی تو ٹائن تو لگتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ جو انصاف کا معاملہ ہے یہاں پر فوری انصاف ہمارا آئین تو یہی کہتا ہے کہ آرٹیکل 37D جو ہے وہ سستہ اور فوری انصاف اور اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا کنفیوزن شاید کریئٹ ہوگا کہ ایک ایسی کھچڑی بن گئی ہے جس کھچڑی کو سلجاتے ہوئے میرا خیال میں وقت لگے گا اور لگتا ایسے ہی ہے کہ ایک وقت گزارنے کے لئے یہ امینڈمنٹس ہوئی ہیں اور اس کا مقصد جو ہے وہ بعد میں حاصل ہوگا فیڈرل کانسٹویشنل کوٹ جو کہ پروپوز کیا گیا تھا ابتدائی جو اس کا مصابدہ تھا اس سے میرا خیال ہے کہ یہ اس کی طرف جائے گا اور پھر وہاں جا کے معاملات جو ہیں وہ حل ہوں گے ادر وائس ایک کنفیوزن جو ہے وہ برقرار رہے گی اور بہت سارے مقدمات جو آلریڈی ہمارے عدالتوں کے اوپر جو پینڈنگ کیسز کا بوجھ ہے اس میں مزید اضافہ ہو لیکن اس طرح کی کنفیوزن جو ہے یا اس طرح کے جو معاملات جس کے آپ بھی نشاندہی کر رہے ہیں میں بھی پہلے یہ بات کر رہا تھا ان کو اگر سامنے رکھیں اس طرح کے محول میں جب نئے چیف جسٹس آئیں گے تو ان کے لئے کام کرنا مشکل نہیں ہوگا ایک تو وہ خود یہ دیکھیں گے کہ بھئی ان کے جو اختیارات تھے ان کے آفیس کا جو ایک رول تھا وہ بہت ہاتھ کم ہو گیا ہے پھر اس کنفیوزن میں انہوں نے روزانہ کی بنیاد پر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ان کے ہاتھ ایک ہاتھ بندہ ہوا ہے یا دونوں ہاتھ بندے ہوئے تو اس طرح کی محول میں نئے چیف جسٹس کا پھر آپ رول کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس میں جو چیف جسٹس آف پاکستان پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اختیارات کی ڈیزولیشن ہے وہ تو پریکٹس انڈ پروسیجر کے بعد خود سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس میں جو اگلے آنے والے تین کینڈیڈیٹس ہیں چیف جسٹس کے لیے وہ اس میں دو جو جائش صاحبان ہیں وہ تو اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ چیف جسٹس کا اختیار جو ہے وہ ڈیوالف ہونا چاہیے اچھا اب اس کے بعد جو ہے وہ دو چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں ایک تو چیف جسٹس آف پاکستان کی تقریر ہے تو اس کے جو ایڈمنسٹیٹیو پارز ہیں وہ تو اسی طرح ہیں اس میں کوئی اثر نہیں آتا ہے ہاں جہاں تک کونسٹیوشنل کیسز کے حوالے سے ایک بینچز کی تشکیل ہے اس کا ایک مختلف طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے اور اب وہ بہت دلسپ ہے جس کے اندر اپوزیشن بھی ہے حکومت بھی ہے اور جائش صاحبان بھی ہیں اور بار کے نمائندے بھی ہیں اب یہاں یہ دیکھنے والی بات بڑی ایک اچمبے کی بات ہے کہ زیادہ تر مقدمات جو ہیں وہ اس میں گورنمنٹ جو ہے یا ریسپانڈنٹ ہوتی ہے یا اپلیکنٹ ہوتی ہے تو ایسی صورت میں بلکل تنقید اٹھے گی کہ بینچ کی فارمیشن کے عمل کے اندر کیا حکومت کا ہونا یا ہونا چاہیے اس کو تو یہ ایک بہت بڑا سوال جو ہے وہ آئے گا اسی طرح سے اگر اپوزیشن کا کوئی کانسٹویشنل اب جیسے کہ ہم نے دیکھا مخصوص نشستوں کا مقدمہ تھا اسی طرح سے اگر جو اپوزیشن جو ہے مختلف اور چیزوں کو لے کے جاتی ہے کورٹ کے اندر اور وہ بھی بینچ کی تشکیل کے عمل کے اندر شامل ہوگی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کنفیوزنگ ہیں اوور لیپنگ ضرور ہے بلکل وہ اختیار جو چیف جسٹس کا تھا جس کو ڈائلیوٹ کیا گیا تھا تین جائش سائبان میں اس کے بعد اب یہ جو ہے یہ ڈائلیوٹ ہو جائے اور زیادہ ڈائلیوٹ ہوگا بلکل اور اسی وجہ سے جو ہے وہ بہت تک جو ہے وہ مزید کنفیوزن ہوگی تو یہ مزید ڈائلیوٹ ہوگا عبدالکجیم صدیقی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کی اور اپنے اغاز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کی ناظرین بریک کا وقت ہو رہا ہے اسی جو جو موضوع جس پہ ہم بات کر رہے ہیں اس کے اور بھی بہت پہلو اور ایک پہلو جس کا کچھ سرسری طور پر ابھی ہم نے ذکر کیا اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ جب ایک ایک عدالت میں دو بڑے ہوں گے تو وہ نظام کیسے آگے چلے گا یہی جو ابھی ہم بریفری بات کر رہے تھے تفصیل سے بات کر رہے ہیں اس بریک کے بعد اور ہمیں جوئن کریں گے سینیٹر فیصل بارڈا ناظرین بریف کے بعد خوش آمدے 26 آئینی ترمیم کے منظوری کے بعد فیصل دانوں کا امتحان ختم ہو گیا ہے اب جج ساہبان کا امتحان جو ہے وہ شروع ہوا چاہتا ہے اب ایک عدالت میں بڑے دو ہوں گے کیا عدالت عزمہ کی سفید امارت میں دو متمازی نظام چلیں گے سب نظریں اب کورٹ روم نمبر ایک کی بجائے شاید آئینی بینچ کی جانب ہوگی جس کی سربراہی سپریم کورٹ کے ججز میں سے ایک جج کر رہے ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین کی تشریح کے معاملات جو ہیں وہ اب پہلے کی طرح سپریم کورٹ کا اختیار نہیں رہا عدالت میں متمازی نظام کو جو لیگل کور ہے وہ مل چکا ہے گروپنگ لائک مائنڈڈ ججز کی صلاحات اب شاید پرانی ہو چکی ہیں کیونکہ پہلے ججز کے آپس کے جو معاملات تھے ان کی وجہ سے کوئی اختلاف تو ہو سکتا تھا لیکن اس کا کوئی آئینی اور قانونی جواز موجود نہ تھا لیکن اب معاملہ ذرا مختلف ہے بلکہ کافی مختلف ہے آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ اور آئینی بینچ کے اختیارات کیسز بینچز کی تشکیل پہلے سے یکسر مختلف حقیقت بن چکی ہے میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ میں متوازی نظام کا خرشہ جو ہے وہ کیوں ہیں اس کی وجہ ترمیم کے بعد آئینی بینچ کا قیام ہے جس کے مطابق نئے جوڈیشل کمیشن کے تحت سپریم کورٹ میں آئینی بینچ تشکیل دیا جائے گا آئینی بینچ کی ذمہ داری آئینی نویت کے معاملات سننا ہوگا جوڈیشل کمیشن آئینی بینچوں اور ججوں کی تعداد کا تعیون کرے گا یعنی خاص مدت کے لیے بینچ تشکیل پائیں گے آئینی بینچ میں شامل سینر جج اس آئینی بینچ کا سربراہ یعنی پریزائیڈنگ جج ہوگا پریزائیڈنگ جج پھر دو سینر ججوں کے ساتھ مل کر آئینی بینچ کے مزید معاملات دیکھے گا ناظرین اگرچہ وزیراعظم شہباز شریف نے آج چھبیسویں آئینی ترمیم کے حق میں کھل کر بات کی آپ سب کو جو چھبیسویں ہماری آئینی ترمیم جو ٹو ٹھرڈ سے پارلمنٹ نے منظور کی ہے یقینا انشاءاللہ پاکستان کی جو معاشی استحقام اور پاکستان کے عوام کی ترقی خوشادی اور سیاسی استحقام کے لیے ایک سنگمیل کی حیثیت رکھتی ہے حکوم دی تسلیہ اپنی جگہ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ میں اصل طاقت کا محور کون ہوگا چیف جسٹس یا پریزائیڈنگ جج میری یہ کہنے کی ایک وجہ ہے ناظرین آئینی ترمیم کے بعد مشکلات سیاستدانوں کی تو شاید آسان ہو گئی ہوں مگر عدالتی ڈے ٹو ڈے معاملات میں کنفیوجن نظر آ رہی ہے جس کا سامنا آنے والے چیف جسٹسز اور پریزائیڈنگ جج کو کرنا پڑے گا یعنی میں اس عدالت کو مشکلات کی عدالت کی مشکلات کی بات کر رہا ہوں جو ماضی میں ایک وزیراعظم کو پھانسی اور دو وزراعظم کو گھر بیچ چکی ہے پچیز اکتوبر کے بعد کی عدالت عظمہ کسی بر طرح جسٹس افتخار محمد چودری جسٹس ساکب نصار آصف سعید خوصہ عمر اطابندیال جسٹس قاضی فائد عیسیٰ والی نہیں ہوگی اس کی شکل بلکل مختلف ہوگی ہے میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں کہ ایک متوازن نظام قائم ہونے کا خطشہ ہے اس کی وجوہات ہیں پریکٹس اور پروسیجر ایٹ کے تحت ایک کمیٹی چیف جسٹس کے ماتحد کام کر رہی ہے دوسری کمیٹی پریزائیڈنگ جج اور دو سینئر ججز کی ہوگی یوں ٹیکنکلی دو کمیٹیاں بن جائیں گی سپریم کورٹ آئینی معاملات نہیں سن سکتی یہ اب آئینی بنچ کا اختیار ہوگا ٹیکس کیسز اور مختلف معاملات میں لاو پوائنٹ کا سوال بار بار اٹھایا جائے گا اور بار بار عدالتی جیوریزڈکشن کو چیلنج کیا جائے گا اس کی مثال یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے کمپیٹیشن کمیشن کا جو کیس ہے اس کو اس میں جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہہ کر کیس کو موخر کر دیا کہ شاید یہ کیس اب آئینی عدالت کا اختیار ہے آپ میری بات لکھ لیں ناظرین عدالتی اختیار کا جو معاملہ ہے وہ بار بار وقلہ کی جانب سے اٹھایا جائے گا اس سارے معاملے کا ایک پہلو اور بھی ہے ابھی تم بات کر رہے ہیں کہ ایسی صورتحال کی جس میں سپریم کورٹ میں دو اختیارات کے مہور ہوں گے چیف جسٹس اور آئینی بینچ کے پریزائیڈنگ جج مگر چھبیس میں ترمین کے مطابق جوڈیشن کمیشن یہ بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ چیف جسٹس ہی آئینی بینچ کے پریزائیڈنگ جج ہوں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر بہت ساری پیچگیاں ختم ہو جائیں گے اور بڑی عدالت میں ایک ہی بڑا ہوگا اور ایک ہی ماسٹر آف راستر ہوگا مگر ایسا اگر نہ ہوا اور بڑی عدالت میں دو بڑے ہو گئے تو پھر معاملات سلجنے کی بجائے علج سکتے ہیں ذرا سوچیں ایسی صورتحال میں دو الگ ماسٹر راستر ہوں گے دو الگ کمیٹیاں ہوں گی جو نارمل اور آئینی الگ الگ بینچ بنائیں گی لیکن کیا دو الگ ریجسٹرار بھی ہوں گے کیا الگ سیکریٹریٹ بھی ہوں گے یعنی عدالت کے اندر ایک اور عدالت ہوگی اور اس سے بھی زیادہ اہم سوال کیا عدالت کے اندر والی عدالت اریجنل عدالت سے زیادہ بڑی ہوگی اندازہ لگائیں ابھی چھبیسویں آئینی ترمیم کی منظوری پر دستخط کی سہائی خوشت نہیں ہوئی اور لیگل کمیونٹی نئی قانون اور آئین سازی کی طرف اشارہ کر رہی ہے اس کے کیا وجہ ہے کیا سب بہت جلد بازی میں ہوا چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کو اگنور کیا گیا لیکن اب تو یہ ہو گیا ترمیم آئین بن چکی ہے اور پچیس اکتوبر تک اس ترمیم کے نتیجے میں نئے چیف جسٹس جو ہیں وہ حلف اٹھا چکے ہوں گے ممکنہ طور پر شاید آئینی بینچز کا قیام بھی تشکیل پایا جا چکا ہو ہو سکتا ہے پریزائیڈنگ جج بھی آ جائیں اور یوں ایک عدالت میں دو متوازی نظام ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گے کل تک سیاستدان ناظرین یہ کہہ رہے تھے کہ ہاتھی نکل گیا اور دم رہ گئی آج لگتا ہے دم بھی نکل گئی مگر پیچھے اور ہاتھی بھی منتظر کھڑے ناظرین اینئی معاملاتیں بات کرنے کے لیے میں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر فیصل بارڈا جی فیصل صاحب سلام علیکم سلام علیکم سار اچھا میں یہ بات کر رہا تھا کہ ابھی جس طریقے سے یہ ایک آئینی بینچ بن رہا رہا ہے اور ایک سپریم کارٹ کے چیف جسٹس ہیں تو یہ دو ایسے شخص ہو گئے جو با اختیار ہوں گے تو یہ ایک عدالت میں جب دو بڑے ہو جائیں گے فیصل صاحب تو اس سے کنفیوزن نہیں ہوگا دیکھیں مہا صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو آج کا ترمیمی قانون بنا ہے ترمیم کے بعد یہ ویسٹن ورلڈز کے اندر بھی یہی پروسیجر ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ ہمارے وہاں پاکستان میں بھی یہی پروسیجر پہلے تھا یہ ڈکٹیٹرز نے واپس لیا تھا تو اگر آپ سمجھتے ہیں ڈکٹیٹرز غلط کام کرتے ہیں تو ہم نے ان سے واپس لے لی تیسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ مجھے دیوار سے لگائیں گے تو میں آپ کو چھت سے لگا دوں گا اس ویس سمپل آپ جاگیرے تو نہیں بنا سکتے جنگاہ تو نہیں چل رہا پاکستان کے اندر کہ میں لاؤ کو مجھ پہ آپ ایملمن نہیں کرا سکتے ہیں لاؤ میں کر میں لاؤ بناوں گا اس کی آربیٹریشن ڈیفریشن اور سامری آپ کر سکتے لیکن آپ لاؤ بنا کے مجھ پہ نہیں تھوپ سکتے سو جو لاؤ بنایا جائے گا اس کو آپ فالو کریں گے نمبر ٹو سپیڈی جسٹس ہونا بہت ضروری ہے نمبر ٹھری یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بنائے ہوئی تھی ایک پرسپشن تھی کہ ایکٹیوزم ہے جوڈیشل وہ اس کو ختم ہونا ضروری تھا ہمیں ایک سو اکتالیوی نمبر سے فرس فائیو میں آنا ہے اس کے لیے بہت لاؤنگ پرسیدر ہے اور یہ امینڈمنٹ سے یہاں پہ نہیں رکیں گی جیسے اس ملکم نے پہلے تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ ہوتی تھی اب ترمیم ترقی ترمیم ترقی ترمیم ترقی ہوگی ہم اس کو کرتے چلے جائیں گے اب آپ رونا شروع کر دیں اس کے اوپر کیونکہ ہر چیز بیک فائر ہوئی ہے آپ کی زندگی کے اندر یا آپ نے جن کو لوج کیا ہوئے تھے جو آپ کے لوج کیے ہوئے پی ٹی کا دراما جو شروع ہو گیا ہے کہ جیس کو اٹھا لیا آپ نے داخل کا داخل نکال دیئے اگلیاں کار دی ہاتھ کار دی ٹاگ کار دی پیر کار دیا آنکھوں میں ڈرل مشین چلا دی کان میں تضا پھیک دیا پھر ان کو جوڑ کے پلاسٹک سرجن نے واپس دے دیا پارلیمنٹ میں لے گیا انہوں نے وڈ بھی نہیں دیا اس کے بعد واک وے فری وے پی ٹی آئی نے دیا بائیک آٹ کر کے وہی بھی انڈرسینڈنگ کے ساتھ سے کیا پھر آپ ساری شکوں کے اندر پی ٹی آئی اس کے اندر بیٹھی نہیں گورنمنٹ کے ساتھ تو یہ فورٹی سیون کی گورنمنٹ تھی آپ اس کا کیوں بیٹھے آپ نے اس کو لیگلائز کیوں کر آیا پندرہ دن سے بقول آپ کے مران خان کو آپ ملنے نہیں ملنی سکتا تھے جب آپ کا دل کیا آپ ملنے چلے گے جو کہ آپ آوائیڈ کرتے ہیں تین کا ایکسکیوز بنا کر آپ نکلنے لگے پانچ کی جاند مل گئی اس کے بعد جو آپ کے اندر ہوا اس میں جو پی ٹی آئی کا ابھی ایک پارٹی کا سینیٹر آ کے کہہ رہا ہے کہ جی مجھے اٹھا لیا یہ کر دیا وہ کر دیا پی ٹی آئی کا جو اس میں رول رہا ہے پی ٹی آئی کا جو فیصلہ سازی رہی ہے اس میں تو بہت جھول ہے اور انہیں غلط فیصلے کی ہیں اور میرے خیال میں بڑی اپرچنیٹیز انہیں مس کی ہیں لیکن میں اگر واپس آؤں کہ یہ جو جس طریقے سے اب اس ترمیم کے بعد جو چیف جسٹس کا جو ایک آفس تھا وہ یعنی اس میں اختیارات بھی کم ہو گئے ہیں وہ ڈمنش ہو گیا ہے تو کیا یہ ایکچول انٹینڈڈ آؤٹکم یہی تھا کہ چیف جسٹس کے آفس کو کٹ ڈاؤن ٹو سائز کیا جائے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پرنسپلی اگر ہم اس سے بات کریں تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ultimate extreme powers تو کسی کے پاس نہیں کسی محکمے کے پاس کسی فاؤنیشن کے پاس کسی پلر کے پاس نہیں ہونی چاہیے نہ وہ ultimate executive کے آرے ہونی چاہیے نہ وہ ultimate establishment کا ہونی چاہیے نہ وہ سپریم کورٹ کے پاس ہونی چاہیے ای ٹھنک کہ اس کو کسی حد تک کٹیئر کرنا ضروری تھا جو کر دیا گیا ہے جو آؤٹ آو لائن تھے جو فیصلے کتابوں میں موجود نہیں وہ apply ہو رہے تھے ہر کوئی گردت جھکا کے ہاتھ بات کی کھڑا تھا وہ situation out ہوگی ہے آپ کو پاکستان کی favor کے اندر پاکستان کی بیترین کہ میں قانون بنے وے قانون آئی اور قانون کے تحت بنے آپ اسے باہر نہیں جا سکتے اگر آپ اس سے کہیں گے reserve seat سے تو میں کہوں گا reserve seat آج بھی نہیں ملے گی کیونکہ وہ آئی اور قانون سے باہر جا کے ہوا ہے but I'm not a law student جو میں exactly بتا سکوں لیکن as a lawmaker جو مجھے سمجھ میں آتی ہے اس میں role ہے supreme court کی previous judgments کا parliament supreme ہے اس کا اور election commission کا تو اگر آپ کا role anchor بننے کا اور anchor کی طرح سوال کرنے کا تو میں آپ کا role نہیں لے سکتا کبھی بھی نہیں لے سکتا میں provided میں اپنا profession چھوڑ دوں 20 سال لگاؤ train ہوں اور آپ کے pedestal پہ اور stature پہ آگے بیٹھوں بھی کیسے possible ہے کہ میں کہوں اس چھو کا جو anchor ہے وہ میں ہوں آپ نہیں ہے آپ مجھے سوال نہیں کرسکتا میں آپ سے سوال کرسکتا ہوں جب roles reverse ہو جائے گے تو complications پاکستان بھی ہوگی آج جو western media کے reports چل رہی ہے یہ ہو گیا independence کے اوپر آگے تو بھئے آپ کی اندر ملک کے اندر اتنی ساری چیزیں اب آپی کا law اگر دیکھا جائے تو وہی law یہاں پلائے کر رہے تو آپ کہہ رہے نہیں ہے آپ کے بہت ساری چیزیں جو ہمارے ملک کے لاؤڈ تو یہ ہمارا اپنا business ہے اچھا اب یہ جو جو نئی عدالت ہے ترمیم کے بعد وہ اب ہو گئی ہے بن رہی ہے اگلے چند دنوں میں بن جائے گی فیصل صاحب تین بڑے important cases ہیں جو اب یہی بات ہو رہی ہے کہ ان کا کیا ہوگا میں آپ کا جو ہے وہ رائے جانا چاہوں گا آپ معاملات کو دیکھ کر اور بہت عد تک جو ہے وہ predictions بھی کرتے ہیں جو کہ اکثر بیشتہ ٹھیک ہوتی ہیں تین بڑے cases ان کا نتیجہ اب آپ جو ایک reformed عدالت ہے اس میں کیسے دیکھنے ہیں پہلا reserve sheets کا جو معاملہ وہاں پہ appeal ہے دوسرا military courts والا معاملہ اور تیسرا بانی chairman پی ٹی آئی کی bail کے امکانات یہ تین cases میں آپ کیا predict کر رہے ہیں کیا ہوگا دیکھیں reserve sheets کے اندر پی ٹی آئی کو reserve sheets نہیں ملیں گی number one number two آپ دیکھا لیکن government کو مل جائیں گی اگر پی ٹی آئی کو نہیں ملیں گی تو دوسروں کو مل جائیں گی noon کو people's party کو jy کو دیکھیں دوسروں کو ملے گی دیکھیں ان کو نہیں ملے گی دوسروں کو مل جائیں گی لیکن ان کو نہیں ملے گی that's more or less confirmed دوسری چیز آپ نے کہا کہ military courts military courts کی ضرورت اگر پیش آئی اور اس کیونکہ ان کا ایک military کا آدمی موجود ہے اور اس کے وہ court marshal بھی ہون ہے اور اس کے ماں اس کو سزا بھی ہونی ہے اور اس کے شوائد دیئے ہوئے اس کے بیانات کے تحت آگے بڑھنا ہے تو اگر military courts کی ضرورت پڑ گئی جو کہ پڑے گی تو اس کے لئے کوئر ترمیم آ جائے گی اس میں کوئی problem نہیں ہے اس نمبر تیر آپ نے کہا عمران خان صاحب کی bail آج کے دن کے اندر دنیاوی طور کے اندر کانونی طور پر میں نہیں دیکھا اور جو پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہے ان کو بیج دیا ہے اندر خانے بگ گئے ہیں بھاگ گئے open field platform دیا بائیکارڈ کر گئے بھئی آپ opposition تھی vote دیتے ہیں ان کو یہ خلاف آپ نے وہ بھی نہیں دیا آپ نے عمران صاحب کی speech سنی اس پہ body language آپ کو بتایا ہے دل کہی تھا دماغ کہی تھا آنک کہی تھی کان کہی تھا زبان کہی تھی you can make out پھر آپ نے اتنی ساری کہاریاں بتا دی اس کو اٹھا دیا مار دیا پڑا دیا پھر اس کو vote بھی نہیں لیا پھر آپ نے کہا اس چار دیواری کے اندر سب پارلیمنٹ کے اندر لوگ بند کیے ہوئے تھے تو آپ نے ایک دن پہلے آگے کیوں نہیں بتایا آج جو سینیٹر صاحب نے آکے کہا ہے کہ جی مجھے بچھروں کے اندر رکھا گیا چھ سات دن ان کے میٹے نے آگے کہہ دیا کہ ان کو زبدستی کی جاری ان کی پارٹی سے تو آپ کو میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ سب کاریاں ہوگی پی ٹی آئی کے جتنی بھی پارلیمنٹریز بیٹھے ہوئے سینیٹ کے اندر یا داشنل اسیبلی میں اس صاحب عبران خانی خلاف پرس کالس کر کے آگے بیٹھے ہوئے اس کی کا کھا رہے اس کی دیواری پارٹی کا اس کی تدخواہیں کاٹ رہے تو در ایس او لوجک اس رونے کے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایس چھبیز ترمیر اس نوٹ در لاست ترمیر جتنی ترمیر میں جو بھی چاہیے ہوگی ترقی کے لیے اچھا اب یہ جو جو ترمیم آئی ہے یہ جو اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے کانٹیکس میں ہی آئی ہے اور خاص طور پر جو ریزرف سیرس والی جو جلد آئی تھی اس کے ریاکشن میں پھر یہ تمام چیز ڈیویلپ ہوئی اس میں فائدہ صاحب مولانا فلزو رحمان کا جو ہے وہ بلکل سینٹرل رول رہا ہے اور بڑا کم ایسا ہوتا ہے کہ ہر طرف سے جو ہے وہ لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں انکلوڈنگ فرم دی اسٹیبلشمنٹ اب یہ جو نیو فاؤنڈ ان کی جو ایک ایک انکریز ان سٹیچر ہوا ہے اس کی روشنی میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فلزو رحمان کا اب ہماری پولٹیکل سسٹم میں کیا رول ہوگا دیکھیں یہ شاٹ لیفٹ ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ مولانا صاحب کی سیاست سے یہ ضرور سیکھ میں بھی کوشش کروں سیکھ دیں کہ عمران خان صاحب ان کی پارٹی نے جن جن کلمات سے ان کو نوازہ تھا ڈیزل کافے جو بھی اٹر پٹر انہوں نے سے ایک ایک آدمی سے تعریف کروائی ہے عمران خان صاحب سمیت اور ایک آدمی کی بھی تعریف نہیں کی ٹھیک ہے تو یہ بڑی کلائرٹی اس کو کہتے ہیں ڈیموکرائٹک ریونج ان سمودھ ہوئے ٹھیک ہے جی اور ان کی بٹرولنگ اب شروع ہو گئی ہے ویسے پی ٹی آئی طرف سے ہی بات تھی جب میں نے آپ کا ووٹ ریکوائیڈ ووٹ سے زیادہ ووٹ ہمارے پاس ہے تو چونسٹھ ہمیں چیئے تھے چاہسٹھ تھے اور بہت اور ووٹ بھی تھے اور اگلی دور میں اگر ضرورت پڑی تو اس سے زیادہ آپ کو ووٹرنز آئے گے پرس ایک فورڈ بلوک بنا ہوئے ہے اب آپ کے پاس جب بھی آپ کوئی چیز نیگوشیٹ کرتے ہیں کاروبار میں ریلیشنشپ میں سیاست میں آپ کا کیا چیز ہوتی ہے یا آپ کے پاس ہوتا ہے فارانشل گین یا آپ کے پاس ہوتا ہے سیلف انٹرسٹ یا آپ کے پاس ہوتا ہے کردار کیرکٹر یا آپ کے پاس ہوتا ہے فیر یا آپ کے پاس ہوتا ہے پرسیپشن یا آپ کے پاس ہوتا ہے ڈڑنا ٹھیک ہے ان چار پانچ چھے کامبنیشنز پہ آپ دنیا کی ہر کاروبار کو نگوئے اور لف کال وہ سب چیزوں ٹیبل پر رکھے پھر آپ کسی چیز کو materialize کرتے ہیں اب اس کے بعد آپ چیزیں کر لیں supposedly میں نے پیسے لیے اور میں نے آگے کہہ دیا جی میرا باپ اٹھا لی ہے تو اس قدر کچھ نہیں کر سکتے ہیں مجھے sympathy میں بھی مل گئی popular میں بھی مل گئی میں نے پیسے ہی مدا لیے یا میں نے اپنی party خلاف جا کے بات کی یا وہ نکالا جاتا ہے یا ٹڈنڈے کے زور پر اس سے بیان کرایا جاتا ہے کہ جی آپ بولے کہ آپ کو زمدستی establishment لے کام کرتے ہیں فیصل واردہ صاحب بہت شکریہ قیادت نے مولانا صاحب کو مبارک دی اور ان کے پاس آ کر ان سے مسافہ کیا اور ان کے رول کو سراہا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا صاحب نے آج کے سیاسی میدان میں اپنے لیے ایک نہائیتی مرکزی جگہ بنا لی ہے اس کے ساتھ ساتھ ربا والی شک سے مولانا صاحب نے مذہبی جماعتوں کے دل بھی مول لی ہے اور جہاں تک مقتدرہ کی بات ہے تو وہاں بھی مولانا صاحب کے لیے نیک تمناوں میں کئی گناہ اضافہ ہو چکا ہے مگر کیا یہ تعریفوں کا سیلاب آ کر جلد واپس لوٹ جائے گا یا مٹی میں جذب ہو کر غائب ہو جائے گا اگر مولانا کی سیاسی مہارت کو مدرز رکھا جائے تو ایسا ہوتا نظر نہیں آرہا بلکہ آنے والے دنوں میں یہ ثابت ہوگا کہ مولانا صاحب نے اصل میں اس سارے معاملے سے کیا پایا اور جو کچھ پایا اس میں جو اب تک واضح ہے وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب آٹھ سیٹوں والی چھوٹی اور نراز آپوزیشن پارٹی کے لیڈر سے اب ٹرانسفارم ہو کر آٹھ سیٹوں والی ایک چھوٹی پارٹی کے ایک ایسے دیوہیکل لیڈر بن گئے ہیں جن کے بغیر آج کی سیاست کے بڑے فیصلے تصور کرنا ناممکن سا لگ رہے ہیں آج مولانا صاحب جس چیز پر ہاتھ رکھیں وہ ان کی ہے آج وہ ہماری سیاست کے شمسی نظام کے سورج ہیں اور تمام سیاسی جماعتیں اور شاید مقتدرہ بھی ان کے گرد سیاروں کی ماند گرتش کر لیے مولانا صاحب کی سیاسی بصیرت اس آئیڈیل سیچویشن کو ٹھوس فائدے میں ٹرانسفارم کرے تو کسی کو حیرت نہیں ہونی چاہیے چنانچہ نظر رکھیں خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں یہ وہ دو صوبے ہیں جہاں مولانا صاحب کیا سیاسی بیس ہے مولانا صاحب کی مدد سے موجودہ نظام کو تقویت بھی ملی ہے اور شاید توالت بھی جب مولانا صاحب نے نظام کو اتنا نوازا ہے تو پھر آخر نظام نے بھی تو ان کو نوازنا ہے تالی آخر دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے آپ سے ملاقات ہوگی کل اللہ حافظ